اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد نبیل امی وعلا آلہ واصحابہ وبارک سلم الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام على نبیه الحبیب المصطفى اما بعد فعظم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرد اللہ بکم اليسر صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین و یسرن میرے محترم بزرگو دوستو حضرات علماء اکرام ہمارے لئے اور آپ کے لئے بڑی خوشیہ و مسرد کی بات ہے کہ تفہیم شریعت کے عنوان سے یہ عظیم شان اجلاس قائم کیا گیا ہے کیا جا رہا ہے اللہ اس کو بہت قبول فرمائے دوستو اور بزرگو یہ ایک حقیقت ہے کہ دین آسان ہیں دین اسلام آسان ہیں اللہ بھی اشارت فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے عبادات ہو معاملات ہو اخلاق ہو معاشرہ ہو کوئی بھی شعبہ دین ہو ہر شعبہ کے اندر آسانی ہے جب اللہ پاک نے دین کو آسان بنایا ہے تو نفس العمل اور واقع کے اعتبار سے یہ دین آسان ہے نماز آسان ہے روزہ آسان ہے زکاة آسان ہے حج آسان ہے سارے اعمال اس کے آسان ہیں سہولت والے کہیں بھی مشقت اور تنگی نہیں عقائد کے اعتبار سے بھی ہر طرح سے یہ دین آسان ہے اور جو کام اس کے مشکل نظر آ رہے ہیں جیسے شادی کے موضوع پر ہمارے حضی محمد علم صاحب مددر علی کی بات ہوئی قیمتی بات ہوئی اور دوسری علمانوں پر جو ہمارے بزرگوں کی باتیں ہوئی ہیں ان سے آپ کو انداز لگنا چاہیے اور لگا رہے ہیں آپ کہ دین ہر طرح سے آسان ہے شادی بھی آسان ہے ہم نے مشکل بنا لیا ہے نماز آسان ہے ہم نے اس کو مشکل بنا لیا ہے ہر عمل کے دین ہی آسان ہے جب اس کی جڑ ہے اس سے جو شاخ نکلے گی اور اس کے اوپر جو اور چیزیں بار آور ہوں گے یہ سب چیزیں آسان ہیں دین ہی آسان ہے عقائد کے اعتبار سے آسان ہے کہ یہاں ایک اللہ کو راضی کرنا ہے سیکڑوں اور ہزاروں دیوی دیوتاؤں کی بات نہیں ہے ایک کو راضی کرنا ہے ایک کو راضی کرنا آسان ہے سو اور ہزار کو راضی کرنے کے مقابلے میں یہ اعمال کے اعتبار سے کیسی آسانی ہے آپ دیکھتے ہیں نماز کے سلسلے میں کیسی آسانی ہے یہ آدمی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کر کے پڑھے نہیں پڑھ سکتا ہے بیٹ کر کے پڑھے بیٹ کبھی نہیں پڑھ سکتا ہے لیٹ کر کے پڑھے اشارہ سے پڑھے آسانی ہے روزے کے سلسلے میں آسانی ہے کہ کوئی مریض ہے کوئی مسافر ہے تو اس کو رخصت دی گئی ہے قید دت من یامن من یامن اخر دوسرے دنوں سے گن کر کے وہ تنے روزے رکھ لے اور زکاة کے اعتبار سے بھی آسانی ہے ہر ایک پر زکاة نہیں ہے جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان پر زکاة ہے اور اس میں بھی ایک مقدار ہے اور بہت قلیل مقدار ہے جو زکاة کے اندر نکالنی ہے حج ہر ایک پر نہیں ہے جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان کے اوپر حج پر یہ تو دین آسان ہے ہمارے بزرگ بزرے ہیں داکرر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ جو حضرت تھانوی علی رحمہ کے اہم خلفہ میں سے ہیں اجلے خلفہ میں سے ہیں حضرت نے ایک بہت اچھی بات فرمائی کہ نماز آسان ہیں یعنی ایک مثال نماز آسان ہیں اس کو ہم لوگوں نے مشکل بنا لیا ہے اس کی ایک مثال وہ دیتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی پہلوان ہو ہٹا کٹا مشتندہ ہو ایک سال اپنے بستر پر پڑا رہے نہ چلے نہ ہاتھ کو استعمال کرے نہ پاؤں کو استعمال کرے اپاہج کی طرح بستر پر پڑا رہے ایک سال کے بعد جب وہ اٹھے تو کہے چلنا مشکل ہے چلا نہیں جاتا چلنا مشکل ہے ہاتھ سے کام کرنا مشکل ہے زبان سے بولنا مشکل ہے کان سے سننا مشکل ہے تو سارے لوگ اس کو بے اقوب بنائیں گے کہ بے اقوب چلنا مشکل نہیں آسان ہے ہاتھ سے پکڑنا اور ہاتھ کو استعمال کرنا مشکل نہیں آسان ہے تم نے مشکل بنا لیا ہے تم نے مشکل بنا لیا ہے ایک سال پڑے پڑے اپاہج کی طرح رہے سارے خواہ کمزور ہوتے چلے گئے تو تم نے ان سب کو مشکل بنا لیا ہے ایسے ہی دوستو اور بزرگو ہم نے اور آپ نے امت نے ان سب کو مشکل بنا لیا ہے جب کسی کام کو آدمی کرتا رہتا ہے وہ آسان ہوتا ہے اور جب چھوڑ دیتا ہے تو مشکل ہوتا ہے جو لوگ کلہاڑی چلاتے ہیں ان کے لئے کلہاڑی چلانا آسان ہے اور ہمارے اور آپ کے لئے مشکل ہے اس لئے کہ دو میلے چلائیں گے اور پسینے پسینے ہو جائیں گے چلا چلاتے نہیں ہیں اور جو کلہاڑی چلاتے ہیں اس کے لئے آسکھیل ہے خدال چلاتے ہیں اس پھوڑا چلاتے ہیں اس کے لئے آسان ہے ہم نے نماز کو چھوڑ چھوڑ کر کے مشکل بنا لیا روزے کو چھوڑ چھوڑ کر کے مشکل بنا لیا ایسے ہی شادی کو پہاڑ بنا لیا یہ لڑکیوں کو بہنوں کو ترقہ کے اندر حصہ دینے کو ہم نے پہاڑ بنا لیا مشکل بنا لیا ہے تو دین آسان ہے دین کے سارے کام آسان ہے لیکن ہم نے ان کو مشکل بنا لیا ہے چھوڑ چھوڑ کر کے ہم نے مشکل بنا لیا ہے دوستو اور بزرگو دین آسان ہے ہر طرح سے یہاں آسانی اسہولت دی گئی ہے اللہ کے محبوب حضور صلو علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دین آسان ہے اور فرمایا دین کو آسان بنا کر کے پیش کرو مشکل بنا کر کے مت پیش کرو اور آپ نے دیکھا کہ دہا آسانی کے خلاف کوئی عمل ہوا ہے صاحب اکرام سے تو اللہ کے محبوب حضور صلو علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گرفت فرمائی ہے اور ان کو تنبیح فرمائی ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ عشاء کی نماز میں سورہ بخرہ کی تلاوت کی ایک صحابی جو کھیت میں اور باغوں میں کام کیا کرتے تھے مزوری کا کام کرتے تھے وہ غش کھا کر کے گر گئے اللہ کے محبوب حضور صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلو علیہ وسلم یہ معاذ جو ہیں اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں سورہ بخرہ کی تلاوت کرتے ہیں عشاء کی نماز میں اور میری ایسی حالت ہو گئی آقا صلو علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو بلایا اور فرمایا اے معاذ لوگوں کو فتنے میں تم ڈالو گئے اتنی لمبی نماز پڑھاؤ گئے لوگ جماعت سے الگ ہوتے چلے جائیں گے جماعت کے نماز سے ان کو نفلت دوری ہوتی چلی جائے گی عشاء کے نماز میں تم وَشَّمْسِ وَضُحَاحَا اس طرح کی صورتیں پڑھا کرو تو دین آسان ہے اللہ کے محبوب صلو علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے جو صحابے کرام کو آپ نے دی ہے سب سے یہ بات فاضح ہوتی ہے کہ دین آسان ہے اور ہر طرح سے آنا آسان ہے عامال کے اعتبار سے بھی اخلاق کے اعتبار سے بھی اور معاملہ اور معاشرہ کے اعتبار سے بھی ہر طرح آسان ہے اور مشقت اور تنگی کی جو صورت پیدا ہوئی ہے امت کے کارکردگی سے اور ہمارے اور آپ کی غفلت کی وجہ سے کہ ہم نے ان کاموں کو کرنا چھوڑ دیا اس لئے سارے مشکل نظر آ رہے ہیں اور مشکل ہوتے جا رہے ہیں وراست کے مسئلے میں بھی اسی طرح کی بات اسی طرح کی بات ہے بہنوں کو اور لڑکیوں کو گویا حصہ نہیں ملتا ہے وراست میں اور اس کو بوجھ سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس کو دے دیں گے اس کا حصہ دے دیں گے تو اپنے پاس کیا بچے گا اپنے پاس کیا بچے گا حالانکہ ایسا نہیں ہے اللہ کا حکم جب جاری ہوگا اللہ کا حکم جب پورا ہوگا اللہ کی طرف سے برکت آئے گی اور اس طرح اللہ کی طرف سے برکت دی جائے گی کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ایسی برکت آتی بہت سارے لوگ ہیں ایک صاحب ہیں ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد انہوں نے چاہا کہ بھائی وراست کے اندر اپنے بہنوں کو حصہ دیں گھر کی عورتوں نے ان کو کہا کہ آپ کے پاس صرف آٹھ کٹھے زمین ہیں بہنوں کو دے دیجئے گا تو آپ کے پاس کیا بچے گا اس نے کہا کہ نہیں نہیں بہنوں کو حصہ دینا ہے چلانچہ اس نے حصہ دیا اور اللہ نے ایسی برکت دی کہ ان کا بیان ہے کہ جو والد محترم نے جو زمین چھوڑی تھی اس سے کئی گناہ حصہ زیادہ اللہ پاک نے اس کے برکت میں کہ اللہ کا حکم نافذ ہوا اللہ کا حکم پورا ہوا اور اللہ نے دے دیا آپ کے آوا پوری کے ایک بزرگ ہیں حضرت مالانہ یونیس صاحب آوا پوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی اسی طریقے سے عمل کیا اور یہ کہ جلاون جو تھا جلاون جلا ایندھن جلانے والا اس پہ بھی اس کو بھی پانٹ کر کے دیا اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں تو وراست کے سلسلے میں بھی ہم نے ترکہ کو ایک بوجھ بنا لیا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت مشقت والا کام ہے اور یہ کریں گے تو پھر بیٹی کے پاس اور بہن کے پاس کیا حصہ چلا جائے گا تو اپنے پاس کیا حصہ بچے گا تو دوستو اور بزرگو دین پر جو آسان ہے اور اس کے اندر جو آسانی اللہ نے رکھی ہے اس کو حاصل کرنے کی وہی صورت یہ ہے کہ دین پر ہم چلیں دین کے مطابق ہمارا عمل ہوگا دین آسان ہوتا چلا جائے گا اور ساری مشقتیں ساری پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گے آج تلق اور جہیز کی جو لعنت ہے وہ ہمارے اور آپ کے لڑکیوں کو بہنوں کو حصہ نہ دینے کی وجہ سے یہ سب اللہ کی طرف سے گرفت ہے اور اللہ کی طرف سے گویای عذاب ابھی نظم کے اندر جن چار بزرگوں کا چار دوستوں کا جو تذکر آیا حضرت معصوفی رمضان علی صاحب آواپوری رحمت اللہ حضرت مولانا عبدالعزی صاحب بسنتی رحمت اللہ حضرت معامدل عزی صاحب بسنتی رحمت اللہ نے رسم شادی پر ایک مستقل کتاب لکھی تھی حضرت نے حضرت تھانوی علی رحمہ کو دکھلایا تو حضرت نے ان کا نام اس کتاب کا نام رکھا خطاب عبدالعزیز بجناب اہل تمیز اور عرفی نام اس کا رکھا رسم شادی شادی کے رسومات پر بڑی تفصیلی گفتگو حضرت نے فرمائی اور اخیر میں حضرت نے مشورہ دیا ہے کہ یہ تلک اور سلامی یہ تلک اور سلامی کی جو لعنت ہے اس سے امت کو چھکانہ حاصل کرنے کی واہی صورت ہے کہ لڑکی والے وسیعت رامہ تیار کریں کہ میں وسیعت کرتا ہوں اپنے والسین کو کہ میرے ملنے کے بعد قرآن حدیث کی روشنی میں میری لڑکی کا جو حصہ ہوتا ہے وہ دیا جائے اور اس کی دو تین کافی بنائیں ایک اپنے پاس رکھے اور ایک جو ہے لڑکے کو تھما دے کہ میرے ملنے کے بعد جو حصہ ہوگا زمین جائدات میں سے یا نقدی شکل میں سے جو بیٹی کا حصہ ہوگا وہ اس کو دیا جائے گا اس طریقے سے اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے اور اللہ کے حکم کو زندہ کیا جائے تو اس طریقے سے جو ہے یہ آدمی جو وسیعت تیار کر رہا ہے یہ اللہ کی ہاں بریوز ذمہ ہو جائے گا کہ میں نے تو وسیعت کر دیا تھا اور اب اگر ان کے والسین نے اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ کی ہاں اس کی قرفت ہوگی جی تو جب تک ترکہ میں سے بیٹیوں کو اور بہنوں کو حصہ دینا نہیں شروع کریں گے یہ تلک سلامی والی جو لعنت ہے یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہٹے گا نہیں ہزار آپ استغفار کرنے ہزار اللہ سے معافی مانگ لیں لیکن حقوق العباد کے سلسلے میں خالی توبہ اور استغفار کرنا کافی نہیں ہے جب تک کہ صاحبِ حق کو اس کا حق نہ پہنچائے آپ جب تک کہ بیٹیوں کو یہ ابھی اسی سفر میں بمبئی میں ایک ساتھی نے کہا جو ستے مڑھی کے ہیں ما شاء اللہ انہوں نے کہا کہ مالانا آپ جو ہے وراست کے سلسلے میں ایک مضمون تیار کیجئے جیسے دنیا کی کتاب پڑھاتے ہیں ایسے ہی وراست کے مسئلے کو شروعی سے سمجھائیے لڑکیوں میں یہ بات آئے لڑکیوں کی تعلیم میں بھی لڑکوں کی تعلیم کے اندر بھی یہ بات آئے کہ وراست اندر فلاں کا اتنا حصہ ہے فلاں کا اتنا حصہ ہے اور حصہ ملنا چاہیے اس موضوع پر آپ چھوٹی سی کتاب لکھ کر کے اس کو عام کیجئے دوستو تلک سلامی کو لے کر ہر کوئی پریشان ہے اور ہر کوئی نالا ہے اور ہر ایک کے زمان پر ہے یہ غلط ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے لیکن آوہ کا آوہ خراب ہے اس ہمام میں سب ننگے ہیں جی اور سب اس میں ملوث ہیں اللہ ما شاء اللہ اللہ کے نیک بندے ہر جگہ ایسے ہیں جنہوں نے اس کو اس پر اس کا آہد کیا ہے اور اس پر عمل وہ کر رہے ہیں کہ نہیں بہنوں کو اور لڑکیوں کو ترکے کے اندر حصہ دینا ہے جب تک یہ ترکے میں حصہ آپ نہیں دیں گے تلک سلامی کی لعنس سے نحوسس سے اس کے عذاب سے آپ چھٹ نہیں سکتے ہیں جی تلک سلامی کے سلسلے میں اب جان رہے ہیں کہ کتنی کتنی جو ہے بھیانک صورتیں پیدا ہو رہی ہیں کتنی بھیانک صورتیں پیدا ہو رہی ہیں لڑکیوں کی عمر کہیں سے کہیں جا رہی ہے اس کی شادی چپارن کے خطے سے جہاں کسلیہ جہاں لوگوں کا جانا ہوتا ہے ایک پورا گھرانہ ہے پورا گھرانہ ہے کہ وہ 35 40 42 سال کی لڑکیاں ہیں لیکن اس کی شادی نہیں ہوئی نہیں ہوئی اور ان کے گھر والوں نے بہیا فکر نہیں کیا بعض تو ایسے ہیں کہ لڑکیوں کو گریجوچ بنانے کے سلسلے میں اتنے تساہل سے کام لیتے ہیں کہ 28 30 سال اس سے بھی زیادہ عمر ہو جاتی ہے کہ گریجوچ ہو جائے گی نہ تب جہاں اس کی شادی کریں گے اور اسی بیچ میں واقعہ پیش تازہ واقعہ پیش آ گیا ہے کھل قرطہ کے اندر رہتے ہیں وہ لوگ کسی بسی کا بھی نہیں لیں گے اس آدمی کا نہیں لیں گے اور اس طرح کے حالات جیسے ہمارے حضی صاحب دامت پرکات انہیں آپ کے سامنے کہا کہ لڑکیوں کا موبائل دے دیتے ہیں اسی کے ذریعے سے ایک لڑکے سے تعلق ہوا اور اس کے ساتھ چلی گئی اور وہ بڑے گھر آنے کی اس صاحب نے کہا کہ ملانا دھرا دعا کر دیجئے کچھ تدبیر کر دیجئے کہ کسی طرح وہ لڑکی اپنے پاس واپس آ جائے یہ کوٹ میں جو میں شادی کر لیا لڑکی کے ماں باپ حاضر ہوئے ہیں لیکن لڑکی ماں باپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر رہی ہے اور جانے سے بھی انکار کرنے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی بس اسی کے ساتھ جاؤں گی ماں دیکھ کر کے غشخہ کر کے گر جاتی لیکن ترس نہیں آتا اس لڑکی کو اپنے ماں کے اس حال پر اور جس لڑکے سے لب میریج کر لیا ہے اس کی ماں جو بہوش ہوتی ہے تو اس کو ترس آتا کہ نہ ہم تو اسی کے ساتھ جائیں گے یہ حالات اس لئے پیش آ رہے ہیں کہ شادی کی جو عمر ہوتی ہے اس عمر میں شادی ہونی چاہیے لڑکا کی بھی شادی ہو لڑکی کی بھی شادی ہو لڑکے کی شادی کے سلسلے میں بھی گویا آپ ایک باسہ پوسر رہے ہیں اور اس کی قیمت پڑھاتے جا رہے ہیں اب نہیں کریں گے تب کریں گے اور آفر آ رہا ہے کہ پانچ لاکھ دیں گے تو دس لاکھ دیں گے تو اتنے دیں گے اور گویا اس کی قیمت کو بڑھانے کے سلسلے میں اب اس میں تساہل کر رہے ہیں اسی طریقے سے لڑکیوں کے شادی کے سلسلے میں تساہلہ بلت رہے ہیں اور بہت ہی غفلت سے کام لے رہے ہیں اس کے عمر پر شادی ہونی چاہیے عمر پر اگر شادی نہیں کریں گے تو فتنے پیدا ہوں گے لڑکوں کے طرف سے بھی فتنے پیدا ہوں گے اور لڑکیوں کے طرف سے بھی فتنے پیدا ہوں گے کیا آپ فتنے پیدا ہو رہے ہیں ہرار کوشش اس آدمی نے کر لیا لیکن لڑکی اس کے گھر واپس نہیں آئی وہاں تو خیریت ہے کہ کسی چھوٹے برادری کے ساتھ لیکن مسلمانے کے ساتھ گئی یہ صاحب کہا رہے تھے کہ میرا جو چپراسی ہے اس کا جو گھر ہے کچھ ایسا بھی اس کا گھر نہیں یہ حال ہے لڑکی کا غلط تعلق غیر مسلم سے ہو گیا ہے اور وہ میں سمجھا رہا ہوں لیکن سمجھ نہیں رہی ہے کہا رہے کہ میں تو اسی سے شادی کروں گی یہ حالات ہو رہے ہیں اور اس لیے یہ فتنے سب پیدا ہو رہے ہیں کہ عمر پر شادی نہیں ہو رہی ہے خام و خا تعلیم کو بڑھانے اور گرجوٹ بنانے اور کیا کیا بنانے کے مقصد سے اس کی عمر کو ڈھلا رہے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے لڑکے پر بھی ظلم ہو رہا ہے اور لڑکیوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے اس لیے دوستو اور بزرگو تلک سلامی کی جو نہوست ہے اس سے ہم اپنے معاشرے کو اپنے آپ کو چھوڑانا چاہتے ہیں نجات دلانا چاہتے ہیں تو اس کی واحد شکل یہ ہے کہ لوگ آئیں سامنے اور لڑکیوں کو اور بہنوں کو ترکہ کے اندر حصہ دیں یہ جو لوگ تلک سلامی میں تو کہا کرتا ہوں ہمارا جو نوجمالوں کا طبقہ ہے یہ اگر کھڑا ہو جائے کمر بستہ ہو جائے تو تلک سلامی کے اوپر قابو پائے جا سکتا ہے کیونکہ عجاب قبول تو یہی کریں گے باپ تو کریں گے نہیں یہ بیٹا اگر اڑ جاتا ہے کہ میں تلک سلامی نہیں لوں گا اور لیتے ہیں تو میں شادی نہیں کروں گا ہزار ناک رگر لے باپ لیکن شادی نہیں ہوگی اب رہا یہ کہ باپ کی نافرمانی ہو جائے گی نہیں اس نافرمانی کی گنجائش ہے لا تعاط لے مخلوقین تھی معصیت الخالق اللہ کی نافرمانی کی صورت میں کسی بھی آدمی کی فرما برداری نہیں ہوگی نہ استاذ کی ہوگی نہ پیر صاحب کی ہوگی نہ ماں باپ کی ہوگی کسی کی نہیں ہوگی جی اگر وہ لڑکا اگر کھڑا ہو جائے کہ تلک سلامی کے بغیر میں شادی کروں گا تو سادگی کے ساتھ اور سنت کے مطابق شادی ہو جائے گی میرے یہاں کنگائی میں ایسا ہوا تلک سلامی کے بغیر شادی کروں گا کچھ دنوں تک باپ جہاں سمجھاتا رہا کہ خرچ کہاں سے ہوگا عرشہ ہوگا ویسا ہوگا بھوج کی لانا ہے لڑکا نے کہا کہ کچھ نہیں میں تلک سلامی میں نہیں لوں گا نہ لینے دوں گا چھک مار کر کے اس کے والد نے سادگی کے ساتھ سادی کیا اور اس طرح شادی ہو گئی تو دوستو اور بزرگو ہمارے یہ ہمارا یہ نوجوان طبقہ ہے ہمارے مدالش کے اندر پڑھنے والے طلبہ ہوں یا اسکل کولیج کے اندر پڑھنے والے ہمارے نوجوان ہوں یہ لوگ اگر تہیہ کر لیں تے کر لیں کہ تلک سلامی نہیں لینا ہے تلک سلامی کے بغیر مجھے شادی کرنی ہے سادگی کے ساتھ تو گویا آدھی اسلاح ہو جائے گی بلکہ آدھی سے زیادہ اسلاح ہو جائے گی اور جو ماں باپ تلک سلامی کے شکل میں لے چکے ہیں حضرت معبدالمنان صاحب دامت پر کہتے ہیں ہم بھی تشریف فرما ہیں یہ وہ نقل کر رہے تھے حضرت قاضی مجھے دل اسلام صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس مقولے کو کہ شادی سے پہلے مانگ کر کے لینا اب بغیر مانگ ملنا دونوں دونوں صورت میں حرام ہے لینا شادی سے پہلے کوئی آدمی مطالبہ کر کے لے تو حرام اب بغیر مانگ ملے اور لے تو یہ بھی یہ بھی حرام المعروف کا المشروط جو معروف ہے وہ شرطیں لگانے کی طرح ہوتا ہے اور شادی ہو جانے کے بعد مطالبہ کے بعد مطالبہ کر کے لینا یہ حرام اب بغیر مطالبہ کے اگر شادی کے بعد بغیر مطالبہ کے کچھ ملتا ہوتا ہے سسرال سے تو وہ جائز شادی سے پہلے کوئی آدمی مطالبہ کر کے مانگے تو حرام اب بغیر مطالبہ کے مل جائے اس کا بھی لینا حرام شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کوئی اگر مطالبہ کر کے لیتا ہے تو حرام اور بغیر مطالبہ کے شادی کے بعد کچھ ملتا ہے تو اس کی گنجائش ہوگی یہ میری بات نہیں ہے ماں عبدالمنہ صاحب دامر برکاتم یہ واسطہ ہیں حضرت قاضی مجاہد علیہ السلام صاحب رحمت اللہ علیہ کے مقولے کو انہوں نے نقل کیا ہے جگہ میں اس کو نقل کر رہا ہوں تو دوستو اور بزرگو دین آسان ہے ہر طرح سے آسان ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمارا اس پر ایمان بھی ہونی چاہیے کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اللہ کے محبوب حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ دین آسان ہے تو پھر مشکل اور مشقت کہاں سے آ جائے گی یہ ایک تو اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہو کہ دین آسان ہے دوسرا ہے کہ ہمارا اور آپ کا عمل یہ ہو عمل ہو اس کے مطابق تو یہ دین آسان ہوتا چلا جائے گا آسان تو ہے ہی اور لوگوں کی نظر میں بھی دین یہ آسان ہوگا اور ہر طرح سے دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی ہمیں اور آپ کو حاصل ہوگی اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیق فرمائے ممعاکہ